ایک بڑی خبر ہے جہاں پر بولی ووڈ ایک بار پھر نشانے پر ہے کس کے نشانے پر ہے وہ جاننے کے بعد کسی کو بھی شاید اس بات پر شک رہ جائے گا کہ آخر بات جو ہے وہ کتنی گمبیر ہے دراصل انڈین ائر فورٹس نے بولی ووڈ میں انیل کپور پر اور انراغ کشے پر بے حد تیخی سوال اٹھائے ہیں انہوں نے ان کے اس آچنور پر سوال اٹھائے ہیں جس میں انہوں نے اپنی فلم کے ذریعے انڈین ائر فورٹس کو بدنام کرنے کے یعنی بھارتی وائیو سینہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تازہ معاملہ جو ہوا ہے وہ انیل کپور کی ایک فلم آ رہی ہے اے کے ورسز اے کے جس میں انیل کپور جو ہے وہ انڈین ائر فورٹس کی ڈریس میں نظر آ رہے ہیں اور اس ڈریس میں نظر آنے کے بعد جو ان کا آچرن ہے جو ان کا ویوار ہے وہ بہت آپتی جنک ہے تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن جو بھاشا آپ نہیں سن پا رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر گالی گلوج بھالی بھاشا جو ہے وہ انیل کپور استعمال کر رہے ہیں جیسے کسی گلی میں کھڑا کوئی موالی یا پھر کوئی گنڈا جس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتا ہے اس طرح کی بھاشا کا استعمال جو ہے انیل کپور کر رہے ہیں وہ بھی انڈین ائر فورٹس کی ڈریس کو یونی فارم کو پہننے کے بعد میں جس کے بعد میں انڈین ائر فورٹس نے باقاعدہ پتر لکھا ہے انڈراک کشیب کو نیٹ فلکس کو اور انیل کپور کو کی ان سینز کو وہ ہٹائیں اپنی فلم میں سے اور اس طرح سے بھارتی سینہ کو بدنام کرنے کی یا پھر اپنے آشنڈ کے ذریعے بھارتی سینہ کو ایک نیگٹیو شیڈ میں لانے کی جو کوشش ہے وہ کتا ہی نہ کریں کیا کچھ لکھا ہے انڈین ائر فورٹس نے وہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں ترسل انڈین ائر فورٹس نے انیل کپور کے اسی ویڈیو کو ریٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس ویڈیو میں انڈین ائر فورٹس وردی غلط طریقے سے پہنی گئی ہے اور جس بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے وہ انوچت ہے یہ بھارت کے شفصستر بلوں میں ان لوگوں کے وحوار سمبندی ماندنڈوں کے انروپ نہیں ہے سمبندی درشیوں کو واپس لینے کی آوشکتہ ہے حالکہ یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی گنجن شخصینہ کو لے کر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بولی بوڈ کرتا رہا ہے یہ صاحب طور پر یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک مانسک دیوالیا پنج ہوتا ہے آپ کے دیش کے جو نیشنل اپنی ایک اسٹیم ہوتی ہے جن چیزوں کو لے کر ایک پرتسٹہ ہوتی ہے جن چیزوں کو لے کر ان کو کس طریقے سے سہج کے رکھنا اور ایک بتانے کی کلا ہوتی ہے اس کے بجائے کس طرح سے کسی بھی چیز کے ساتھ میں کھلوال کرنے کا جو رویہ ہے وہ بولی بوڈ کا سامنے آیا ہے تو اس طرح سے ایک بار پھر ایک بڑا بیواج جو ہے بولی بوڈ سے سامنے آیا ہے جو اپنے آپ میں کچھ لوگوں کو حیران کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ بولی بوڈ سے اس طرح کی اپیکشا بنی ہی رہتی ہے